بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریویرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خاریت سے ہوں گے اللہ پاک برکت عطا فرمائے آپ کی خانوں میں آپ کی ذائقوں میں آپ کی ہاتھوں میں اور بہت ساری برکتیں ناظر آپ کی دستخان پر ہنجی تو یہ ہے آپ جو ہانڈی کے اندر چمچ گھومتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ دم گوشت ہے جو کیمنٹو کے جی لیا ہے ون کیجی کی قریب ہم نے یہ ہے ہاف کیجی ٹماتر ہاف کیجی ہم نے اس کے اندر ایٹ کی ہیں پیاز اور اپنے سارے سپائس کھڑے مسالے مرچی حلدی اور نمک وغیرہ گرم مسالہ اور سارے ہم نے سپائس ایک ساتھ ڈال کے اسے چولے پر رکھ دیا ہے اور پھر اس کی فائنل شکل ہے کچھ ایسی آج پوری پوری ریسپیس تو نہیں ملیں گی کیونکہ بنائی ہے بہت ساری ڈش اور ان سب کی اگر ایک ساتھ ریسپی دی جائے تو ویڈیو ہو جائے گی بہت لمبی تو آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا اس لئے چھوٹے چھوٹے کلپ کے اندر آپ کو یہ ریسپی دکھائے گی اگر آپ یہ ریسپیس پوری دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کریں آپ کے لئے الگ الگ ریسپی آ جائے گی ہم آپ کے خدمت پیش کر دیں گے ہاں جی یہاں پہ ہمارا دمگوش ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ریڈی کرنے والے ہیں اچار گوش جس کے لئے لیا ہے ہم نے آدھا کلو دہی اور ون کیجی اس میں آیا ہے چکن تو چکن کو ہم نے دہی کے اندر میرینٹ کر دینا ہے اور جیسے کہ ابھی دمگوش بن رہا ہے اور آپ جلدی جلدی سے اسے میرینٹ کر کے کچھ ٹائم کیلئے رکھ دیں اور آپ کا ہاتھ کافی ہلکا اور جاتا ہے اور آپ کی چیزیں ریڈی ہو جاتی ہیں تو اس میں جتنے بھی سپائس تھے وہ پیس لیے ہیں اور پیسنے کے بعد اسی کے اندر ہم شامل کر دیں گے سارے بیسک مسالے تھے اور اچار کے جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں وہ آپ ایک ساتھ پیس لیں اور ڈال دیں اور اس کے اندر ابھی آدھ رکھ پیسٹ وغیرہ کچھ نہیں ڈالا وہ تلکے میں ڈالا جائے گا اس کو ہم نے رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور ابھی اس کے اندر ہم نے اڈڈ ڈالا ہے اور یہ دو عدد پیاز لیے ہیں ہر کسی اپنے اپنے طریقہ ہوتا ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے اگر آپ سب مسالے ایک ساتھ بھی ڈال کے بنا دیں گے تو ایک تھوڑا سا کچھا پنسہ رہ جاتا ہے اور ٹیسٹ میں زیادہ نہیں اگر آپ بہت اچھا ٹیسٹ جاتے ہیں تو اس طرح ضرور ٹرائے کریں مہمان واقع ہی آپ کی تعریف کریں گے تو ہمارے چپ تک پیاز ہوتے ہیں براؤن تو آپ تب تک ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہنجی ہو گئے ہیں اور انڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہے گا اور دیکھے گا ہم نے کیا کیا ریڈی کیا ہے اس کے اندر ہم نے پیاز اور ٹیماتر کی بنا لی ہے پیوری پیوری میں ہی ہوتا ہے آپ ظاہر ہے مہمان آتے ہیں تو بہت ساری کام ہوتے ہیں بہت ساری ڈیشز بنانی ہوتی ہے تو جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے ٹیماتر کو زیادہ آپ کو گلانا نہیں پڑتا زیادہ وقت کی ضرورتی ہوتی ہے آپ جلدی جلدی چممچ چلاتے رہے اور آنچ کو تیز کر دیں اور اچھے سے ہی ہو جائے گا میں نے ادرک لسن ایڈ کر دیا تھا اس کا کلپ نہیں دے سکی تو آپ نے بھی ایڈ کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں ہماری گریوی بہت اچھی سی ریڈی ہو چکی ہے اب جو ہم نے میری نٹ کر کے رکھا تھا مسالے کے ساتھ چکن اب اسے ہم ایڈ کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اللہ کی نام سے شروع کرتے ہوئے آپ نیاراں ہم سے چمچ کے ساتھ ہانڈی میں ڈال دینا ہے اور ساری چکن کو آپ نے ڈال دینا ہے یہ ہم نے کی ہے بڑی بڑی بوٹیاں چھوٹی بوٹیاں نہیں اچھی لگتی تو اس لئے بڑی بڑی بوٹیاں ڈال دیں گے اور یہ ہماری گریوی دیکھیں کتنی خوبصورت لگر تمانٹر تمانٹر اصل میں بہت اچھے تھے پکے وے لال تھے تو اس کا کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اب بھی کوشش کیا کریں جب آپ سپیشل چیزیں بنایا کریں تو ہر چیز کا خیال رکھا کریں جس سے آپ کی گریوی خوبصورت لگے اور اگر آپ کی ٹیماتر کچھے ہیں تھوڑا سا ان کا کلر نہیں آیا تو آپ زردے کا کلر وہاں پر یوز کر سکتے ہیں یا کشمیری مرچ یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی کھانے کا کلر کو اور خوبصورت بنا دیں چیزوں میں خوبصورتی لائے کریں اور اپنی زندگی کو بھی خوبصورت کیا کریں جب خوبصورت کلر فل دستخان لگتا ہے تو کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے جیسے زندگیوں میں جب خوش رہا جائے تو زندگی بھی خوش خوش ہو جاتی ہے خوش باش انجی تو ہماری باتیں کرتے کرتے ہیں ہم نے اس میں ڈال دی ہے چکن سب چکن کو اچھا سے ملا دیں گے مکس کر دیں گے اور میں نے جو اس بار چچھ اس چکن کا کلپ لیا ہے جیسے ہی جیسے ریڈی کر کے رکھ دیا گیا تھا اس ٹائم تو مجھے یاد ہی نہیں جا کہ میں نے کلپ نہیں لیا پھر بعد میں جب میں دوبارہ آدھا سالن رہے گیا تھا پھر میں نے لاسٹ والے کلپ اس میں سے لیا ہے فریش فریش نہیں لے سکی تو آپ کو تو دکھانا تھا کہ لاسٹ میں یہ کیسا بن کے تیار ہوا ہے تو اس لئے آپ کے لئے لے لیا گیا تھا اور آپ نے کرنا ہے اچھا سا کومنٹ اور بتانا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ جب ڈش آدھی سے ختم ہو چکی تھی تب مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کا لاسٹ والے کلپ نہیں لیا تو پھر میں نے دوبارہ سے لیا ہے دھویں کیسے اٹھ رہے ہیں اور یہ ان دشز کے ساتھ نان بھی آئے تھے اور سادہ چامل بھی بنائے تھے آپ کی مرضی ہے آپ کیپنی چوائز ہے آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں سو اب آتی ہمارے چپلی کباب کی دعوت اور کباب نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہنجی تو ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے ون کیجی بیف اور ہم نے یہاں پیاس لیا تھا پیاس ایسا لڈو اس لیے بنا ہوا ہے پیاس کو پارک چوب کیا تھا اور اس کا جتنا بھی پانی تھا وہ نکال لیا تھا پانی نکالنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو بھی اپنے ایک بیٹر بنایا ہے وہ زیادہ گیلہ نہیں ہو جاتا اور بکھرتے نہیں ہیں جیسے بہت سارے کہتے ہیں کہ کومنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی بنایا تھے کباب یا ہمارے بکھر گئے تو اس طریقے سے بکھرتے نہیں ہیں انشاءاللہ اس کی پوری ویڈیو بھی چینل پر آ جائے گی اگر آپ کومنٹ کریں گے تو ہم نے یہاں پہ جتنے بھی مسالے تھے وہ ایڈ کر دی ہیں اگر آپ بہت جلدی میں بنانا چاہتے تو آپ مارکٹ کا مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے ہری مرچی کو بہت بارک پیسا اور دھنیے کو ہم نے بہت بارک چوب کیا اور اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا بیٹر کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا تقریباً ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد جب ہم نے بنایا فوراں سے بن گیا اور دیکھیں کتنے مزید دال لگ رہے ہیں ہے نا جس کو کھانے وہ آج ہے اور پھر ہم نے یہاں پہ فش تھوڑی تلنی تھی تو فش کے لیے بھی فش کو بھی ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اس کے اندر فش مسالہ لگا کے اور پھر یہ جتنہی نیجی آپ کو فش نظر آ رہے گی اس کو بنایا تھا عروی کا سالن جو کہ نہیں شوٹ کر سکے اور جب اتنا بنایا ہے تو میٹھے کیلئے ہم کیسے رہ سکتے ہیں پیچھے تو ابھی ہو رہا ہے میٹھا سمجھ تو گئے ہوں گے کی کیا ہے اب نے دیا ہے ون کیجی دودھ ملک لیا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے ساگو دانا اور تھنڈے ملک لیا ہے آپ راو ملک ہوتا ہے وہ لیں آپ اس کی اندر آپ کسٹرڈ ملا دیں یہ تھا ونیلہ کسٹرڈ اتنا یمی تھا مت پوچھیں اور ہم نے اس کے اندر ونیلہ ہنسلز پیلٹ کیا تھا آپ بھی چاہیں تو اور اس کی خوشبو کو انہائز کر سکتے ہیں اور یقین ماں نے اتنا پسند آیا تھا مہمانوں کو انہوں نے بہت تعریف کی تھی اگر آپ بھی اس طرح کی ڈیچز بنائیں تو بہت یمی تیسٹی لگی گی اور پھر ہم نے کچھ سلات ریڈی کیے تھے اور اس کے ساتھ جب سب کچھ تھا تو فرود کو بھی پیچھے نہیں رکھا جا سکتا تھا سو ہم پورے دستخان کی تو نہیں لے سکے لیکن بہت کوشش کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے یہ دعوت کی تیاری آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے رکھے کے بہت سارے خیال چیز ساعت لیکن پورے دستخence لیکنという что اللہ لیکن